بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف نائن کلاس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہ خیر و آفیت ہوں گے اور میری رتلا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں خوش و خورم رکھیں بیٹا جو اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو ڈپٹی نظیر احمد کا جو تعرف ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے جو مصنف ہے سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے تو ڈپٹی نظیر احمد کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے ان کا دور حیات یاد کرنا ہے یعنی ان کی ڈیٹ آف برث اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے کیونکہ یہ کسیر الانتخابی سوالات کے لیے بہت ہی اہم ہے تو ڈیٹ آف برث کی طرف چلتے ہیں اٹھارہ سو اکتیس میں جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات جو ہے وہ انیس سو سولہ کی ہے یہ میرے پاس اولڈ اڈیشن بک ہے اور اس پر جو تاریخ پدائش ہے اور تاریخ وفات جو دی ہے وہ میں نے سلائیڈ پر بھی شو کر دی ہے لیکن اگر آپ کے پاس نئی اڈیشن والی بک ہے اور اس پر کوئی اور ہے تو پھر آپ نیو اڈیشن والی جو ڈیٹ ہے وہ یاد کریں گے اس کے بعد جائے پدائش ہے آپ نے یاد کرنی ہے کہ نظیر احمد جو ہیں وہ زلہ بجنور میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد والد کا نام والد کا نام مولوی سعادت علی تھا اور اس کے علاوہ جو ابتدائی تعلیم تھی وہ انہوں نے اپنے والد مولوی سعادت علی سے ہی حاصل کی تھی اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو تھے یہ دلی آگئے تھے جہاں مولوی عبدالخالق کے جو ہیں شگرد ہوئے یعنی رپی نظیر احمد کے جو استاد ہیں ان کا نام تھا مولوی عبدالخالق کیا آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کے شگرد ہونے کے بعد جو تھا وہ انہوں نے دلی کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے پھر فارغ التحصیل ہونے کے بعد یعنی وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو عملی زندگی کا آغاز تھا یعنی جو ان کی پریکٹیکل لائف تھی وہ انہوں نے کنجاز زلہ گجرات سے جو ہے وہ سٹارٹ کی اور وہاں پر ایک سکول میں جو ہے مدرس کی احسیت سے کیا یعنی کہ استاد کی حسیت سے جو تھا انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا عملی زندگی کا جو تھا وہ آغاز کیا اچھا اس کے بعد جب یہ استاد مقرر کی ہے استاد کی حسیت سے انہوں نے ایک سکول میں کام کیا تو اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد ہی جو تھے یہ ڈپٹی انسپیکٹر جو تھے وہ وہاں کے مقرر ہوئے اچھا جی پھر اٹھارہ سو اکیس میں جو ہے انڈین پینل کورٹ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیل دار اور بعد میں افسرے بندوبست بنے افسرے بندوبست یعنی کہ جو تمام انتظامات کو سنبھالنے والا افیسروں اسے کہتے ہیں افسرے بندوبست بنے اچھا جی اس کے بعد پھر انہوں نے سر سالار جنگ کے امام پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر یعنی جو جنگ کے سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے وہ ایک انگریز جو ہے وہ انگریزوں کے متحد کام کر رہے تھے تو انہوں نے وہ ملازمت چھوڑ دی اور اس کے بعد حیدر آباد دکن کی جو ملازمت تھی وہ اختیار کی اچھا جی ایک عرصہ تک جو ہیں انہوں نے وہاں پر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی اور اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ دی اور پھر ملازمت چھوڑ کر وہاں سے جو ہے دلی آگئے یعنی حید آباد دکت سے جو ملازمت انہوں نے وہاں اختیار کی تھی اس ملازمت کو چھوڑا اور پھر دوبارہ دلی آگئے اور باقی کی تمام زندگی جو تھی انہوں نے دلی ہی میں گزاری اچھا جی جو ڈپی نظیر احمد تھے وہ ناول نگار تھے اور متراجم تھے یعنی متراجم کہتے ہیں ترجمہ کرنے والے کو یعنی بہت سی جو تصانیف ہوتی تھی اہم کتم ہوتی تھی جو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اچھی ثابت ہو ان کے ترجمے جو تھے یہ کیا کرتے تھے آپ کے ناول جو تھے وہ اصلاحی انداز کے حامل ہیں کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا یعنی جتنے بھی انہوں نے ناول لکھے ان ناول کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی اصلاح ہوتی تھی یعنی مسلمانوں کے اندر جو سوئے ہوئے جذبات تھے ان کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے ناول لکھے تھے اگرچہ ڈیپٹی نظیر احمد کی مقصد پسندی یعنی کہ یہ اپنے ناول کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جس طرح سے ناول کو لکھا اس مقصد پسندی نے ناول کے جو فن تھا جو ناول لکھنے کا ایک انداز تھا اس کو بہت حد تک متاثر کیا تھا لیکن یہ مقصدیت یعنی کہ یہ جو مقصد حاصل کرنا تھا ان کے اسلوبے بیان یعنی جو لکھنے کا انداز تھا ان کی لطافت ان کی مٹھاس اور ان کی چاشنی کو جو ہے وہ ختم نہیں کرتی یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر یہ مقصد پسندی کے تحت لکھتے تھے تو ناول کا فن تو متاثر ہوا لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا جو لکھنے کا اثر کرنے والا انداز تھا یا اس کے اندر جو مٹھاسی وہ ختم ہو گئی ایسا نہیں تھا ان کی زبان علمی بھی ہے اور عمامی بھی یہاں پر علمی سے مراد یعنی کہ علم نالج دینے کے لیے بھی تھا دوسروں کو اور عمامی بھی عمامی سے مراد یہ ہے کہ عمام جو اس کو پڑھتی تھی اس کے لیے جو ہے وہ سمجھ وہ فوری طور پر جو تھا وہ سمجھ میں آنے والا تھا یعنی اگر ہم ان کے ناول کو پڑھتے تو ہمیں ان سے نالج میں ملتا ہے علم بھی حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری سمجھ میں بھی فوری طور پر جو ہے وہ آ جاتا ہے معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے یعنی عبور حاصل تھا معاشرتی لطافتوں سے مطلب یعنی کہ جو ہمارے معاشرے میں روز مرہ استعمال ہونے والے محاورے یا روز مرہ استعمال ہونے والے دلچسپ جو جملے ہیں ان کے استعمال میں انہیں پورا عبور حاصل تھا اور بالخصوص یعنی خاص طور پر جو عورتوں کے ایک مقصوص زبان ہوتی ہے جو عورتیں روز مرہ زندگی میں زبان استعمال کرتی ہیں محاورے استعمال کرتی ہیں جو بات کے لیے ڈائلوگ جو مقالمہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے استاج جو ہیں وہ ڈپٹی نظیر احمد کو تسلیم کیا گیا ہے اچھا نظیر احمد دلوی کا شمار اردو کے ارکانے خمسہ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ اردو کے ارکانے خمسہ جو ہیں وہ پانچ ہیں جیسے فائیف پلرز آف اسلام ہے اسی طرح فائیف پلرز آف لٹریچر اردو لٹریچر ہے یعنی جیسے پانچ ارکان ہیں جب تک ہم ان کو مکمل نہیں کرتے ہمارا اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اسی طرح سے اردو کے پانچ ارکانے خمسہ ہیں اگر ایک کو بھی ان میں سے نکال دیا جائے تو ہماری اردو جو ہے وہ نامکمل ہے یعنی اردو کے لیے بہترین کام جو سر انجام دیا یہ انہی پانچ نے دیا اور ان کے پانچوں کے نام جو ہے میں اس سے پہلے آپ کو نوٹ بھی کروا چکی ہوں اور ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ڈپٹی نظیر احمد دہلوی کا ہے اچھا جی آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں یعنی کہ اگر ایم سی کیوز میں یہ آتا ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے تو آپ وہاں پر ٹک کریں گے ڈپٹی نظیر احمد پر اچھا جی آپ کے ناولوں میں مراد الاروس ہے بنات الناش ہے اور ناش کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کا جھرمت توبت الناسو ہے اس کے علاوہ فسانہ مبتلا ہے اور ابن الوقت زیادہ اہم ہے یہ ان کی تصانیف کے چند نام ہیں اور ان کو جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں جو بک کا نام ہے توبت الناسو اس میں یہ جو سلیبس میں نسو اور سلیم کی گفتگو ٹاپک شامل ہے جو سبق ہم پڑھیں گے وہ اسی بک میں سے آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے ساتھ ساتھ بتا دی ہیں آپ نے ڈیٹ آف برڈ ڈیٹ آف ڈیت آف ڈیتھ جائے پیدائش والد کا نام ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی عملی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا اور کس کا ترجمہ کیا جس کے بعد تحصیل دار اور بعد نے افسر بندوبست بنے اس کے علاوہ نوول کی جو دکھنے کا اندازہ اس کی جسٹ آپ نے ریڈنگ کر لینی ہے یاد جو ہے اوپر والا پہلا پہلا گراف جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اس کے بعد لاسٹ والی جو ٹو لائنز ہیں یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوجن ہو کوئی کوسٹن ہو تو آپ مجھے ابھی ٹیکسٹ کر کے جو پوچھ سکتے ہیں تینکیو ایری مچ اللہ حافظ